جناب گلزفر صاحب امیح سر اس کے بعد آپ کے شکریہ جناب سپیکر امیح سر اس کے بعد آپ کو دیتا ہوں بس یہ گلزفر صاحب وہ احمد صاحب بیٹھیں آپ کو ریسپانڈ کریں گے ایک تو میں اپوزیشن والوں سے بھی ریکویسٹ کرتا ہوں کہ چھ مہنے بعد پاٹا والوں کا کبھی مقامل ہے تو کائنڈلی مجھے دو منٹ زیادہ دینے اب اس پین احمد شکریہ جناب سپیکر جناب سپیکر جس طرح کہ آپ کو پتہ کہ ہم اسمان سے گرے اور کجور میں اٹکے ہیں یعنی کہ پہلے وہاں پہ ایک نظام ہوا کرتا تھا اپسی آر کے شکل میں اس کو ختم کر کے تین چار بار آپ سے اپیل کی اس کے لئے کوئی پرلیمانی کمیٹری بنا دے تاکہ ہمیں کوئی انپام کر سکے کہ ہم کوئی بتا سکے کہ ہمارے ساتھ کیا ہو رہا ہے لیکن جناب سپیکر انتہائی افسوس سے کہنا فرڈے کہ ابھی تک ہمیں کچھ پتہ نہیں کوئی پتہ ہمیں نہیں کہ کیا ہو رہے اور کیا نہیں ہو رہے ہر روز نئے 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 بیانات آ رہے نئے نئے اسٹیٹمنٹ آ رہے کے پی کے حکمت کے طرف سے کہ یہ ہو رہے اور یہ ہو رہے لیکن کوئی عملی تاہر اس کے اوپر ابھی تک کوئی ہم نے کام نہیں کیا جناب سپیکر ان کے ساتھ ساتھ جس طرح کہ آپ کو پتہ ہے کہ ہمیشہ جس کی قربانی زیادہ ہوتی ہے جو زیادہ مسائب کے شکار ہوتے ہم کو سینے سے لگائے جاتی ہے لیکن نہ کسی نے ہماری قربانی کا احساس کیا نہ کسی نے ہمیں سینے سے لگایا نہ کسی نے ہماری عشق شوئی کی جو بھی آیا جو بھی حکمت میاں ہمیں نقصان کے علاوہ لاشوں کے علاوہ اور بگر کرنے کے علاوہ کچھ نہیں دیا گیا جناب سپیکر اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ہم مہ بیوطن پاکستانی ہیں لیکن جناب سپیکر اس وقت ہمارے تعلیم کا حال یہ ہے کہ ہماری پرائمری سکول میں ایک لاکھ تیس ہزار بچے پڑھ رہے ہیں میں ٹرائبر ڈسٹریک باجوڑ کے بارے میں بتا رہا ہوں ہماری پرائمری سکول میں ایک لاکھ تیس ہزار بچے پڑھ رہے ہیں ہماری میڈل سکول میں گیارہ ہزار ہیں ہماری ہائی سکول میں چار ہزار ہیں اور کالج تک جاتے جاتے آٹھ سورے جاتے ہیں ان کے ڈراپٹ آؤٹ اس وقت نائنٹی نائٹ پرسن ہیں جناب سپیکر سو میں سے یہ ننان میں بچے نکل کر کہاں جائیں گے کون سے کاروبار آپ لوگ دے رہے کون سے انڈرسٹی آپ لوگوں نے دیئے کہاں پہ اس کو انگیج کریں گے جہاں پہ پہلے سے کلاشن کو کلچر آویلیبل ہو وہاں ننان میں بچوں کا سکول سے نکلنا ایک خوپناک صورت اختیار کرتی جا رہی ہے جناب سپیکر ہم پاکستانی ہیں جناب سپیکر اس میں کوئی شکل نہیں ہے آپ تھوڑا سن لے تاکہ رسپانڈ کر لے پلیز جناب سپیکر ہم پاکستانی ہیں ہماری اوپر الزامات نہیں لگائے ہم قدامت پرست نہیں ہیں ہم دشتگرد نہیں ہیں وہ نہ جا کے کشمیریوں سے پوچھے جا کے ڈوگر سامراج سے پوچھے جا کے رشیاں سے پوچھے جناب سپیکر ہم نے تخلیق پاکستان کے خاکے میں خون سے رنگ برے جناب سپیکر جا کر دیکھ لے جہاں پہ آپ کے پورٹس کی چوکی ہیں جہاں پہ آپ کی لیوی کی چوکی ہیں اس کے چاروں طرف ہم پیرا دے رہے ہوتے ہیں یعنی کہ ہمارے تحصیل نے اس وقت پیرے کے مد میں تین ارب دروپے دے چکے ایک چھوٹے تحصیل نے جناب سپیکر یہ کہاں کا انصاف ہے یہ کہاں کا قانون ہے یہ کہاں کی رولز ہیں کہ ہم جائیں اور بندوق والوں کو پیرا کریں جناب سپیکر موٹر سیکل کی اوپر پابندیے جناب سپیکر تری جی ٹو جی کی اوپر پابندیے جناب سپیکر آواز اٹھانے کی پابندیے جناب سپیکر وہاں پہ کوئی پنڈمنٹل رائٹ کا خیال نہیں رکھا جاتے وہاں پہ کوئی انسانیت نہیں ہے وہاں پہ کوئی قانون نہیں ہے جناب سپیکر اگر وہاں اجازت ہے تو ایک چیز کی اجازت ہے کہ ان کا کارڈ بلاک کرو ان سے پیرا لو اور ان کو انکاؤنٹر کرو ان کے علاوہ وہاں پہ کوئی جیس کی کوئی اجازت نہیں ہے جناب سپیکر خدارہ ہمارے حال پر رحم کرے خدارہ ہمارے بچوں کی اوپر رحم کرے پاکستانی ہیں اور وہی پاکستانی ہیں جب آپ ملک بندی کی بات ہوتی ہیں تو سب سے پہلی یہ پارلیمنٹ آواز اٹھاتے ہیں کہ سب سے زیادہ قربانی قبائل نے دی صرف گناہی جاتا ہے کہ اس نے قربانی دی اس کو کوئی حق نہیں دیا جاتا ہے خدارہ سپیکر صاحب کوئی کمیٹی بنا دیتا کہ ہمیں بتا سکے کہ ہمارے ساتھ کیا ہو رہے جنابی سپیکر اس رسٹک کی بات ہو رہی ہے جہاں پہ بلڈوزر نے جہاں پہ ٹینکز نے تمام روڈز تباہ کر دیا وہاں پہ مجھے تین کلومیٹر کا نیا روڈ ملے ذرا سوچے یہ ہو گیا رہا ہے کہاں دکیل رہے ہیں ہمیں کل سی ایم صاحب کے میٹنگ میں ایڈوکیشن سیکرٹری نے کہا ہے کہ ہمارے تحصیل میں ایک گلز کالج بنائیں گے ایک بھائی کالج بنائیں گے میں نے پوچھا کہ پہلے یہ بتا لی کہ میرے تحصیل میں کتنے پریمیر سکول ہے تو انہیں کہا تین اب ذرا بتا لی تین پریمیر سکول ہے میڈل کوئی نہیں ہے ہائی سکول کوئی نہیں ہے اور وہاں پر کیا بن رہے جناب سپیکر کالج بن رہے گلز کا ان اداروں کو ہنڈل کر لے ان سے کہہ دے جناب سپیکر جناب سپیکر ایک اور بات تین مہینے سے ہماری بزرگ بیٹے ہیں پورٹ کاسم کے ملازمین ہیں ستر ساتھ سے وہاں مزدور ہو کے آ رہے ہیں جناب سپیکر تین مہینے سے بیٹے ہیں تمہارا منسٹر وہاں تک جائیں نہیں سکتا ہے کہ ان کو پوچھ لے کے کس لئے بیٹے ہیں کیوں آپ یہاں نہیں بیٹے تھے آپ یہاں نہیں ہو اس کے اوپر لائٹی چارج کیا کوئی بھی سردی سے مر گیا جناب سپیکر تو سب سے پہلے میں آپ کے خلاف سپریم کورٹ جاؤں گا یہ ایوان ذمہ دار ہے اس کی وہاں بزرگوں کے نہیں پوچھا جا سکتے ہیں بچوں کے نہیں پوچھا جا سکتے ہیں چائنہ والے آئے تو ہماری خدا تو نہیں ہے ان کو ٹھیکہ دیئے تو کیا ہماری ہماری مزدوروں کو حب نہیں کہ وہاں پہ مزدوری کر سکے جناب سپیکر میں کسی اور اور سے نہیں آپ سے کہنا چاہتا ہوں آپ سے اپیل کرنا چاہتا ہوں ہماری آوازوں پر تک پنچھائیں ہماری بچوں پہ خدا کے لیے رحم کریں ہماری موٹر سیکل وہاں پہ موٹر سیکل کی اجازت دے دیں تری جی کی اجازت دے دیں ہماری روڈز بنائیں ہماری ہسپیٹل بنائیں ہماری سکول بنائیں اور آخری بات جناب سپیکر ان کا ایک حال ہے کہ سپریم کورٹ کا سامنے لگے ترازو پہ ہمیں پنجاب والے سنوالے بلوچستان اور کیپی کے والے سب کو ایک جیسا تولے ورنہ جناب سپیکر انتہائی خطرناک صورتحالی صورتحالی جناب پرویس خٹک صاحب پلیز جناب سپیکر صاحب یقینا آہ پلیز پلیز آہ پلیز آہ پلیز آہ پلیز آہ پلیز جناب سپیکر صاحب یقینا معزز رکن صاحب کی بات آہ بہت وزن ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے جو فارٹا میں ہوا آہ کئی انگریزوں کے دور سے جو قانون بنا آہ کالا قانون تھا بہت ساری چیزیں ایسی تھی جس کی وجہ سے یہ محرومیاں محرومیاں کے بات کریں کہ سکولز نہیں ہیں ہسپٹلز نہیں ہیں ایک ایسا نظام تھا جو کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا تھا اور لوگوں کو اپنے حقوق نہیں مل رہے تھے یہ اللہ کا شکر ہے کہ ایک فیصلہ ہوا آہ پچھلی گورنمنٹ میں جب میں چیف منسٹر تھا فیڈل گورنمنٹ میں آہ نونلی کی حکومت تھی ہم سب نے مل کر اس پر آہ فیصلہ کیا کہ اس کو صوبے میں ضم کیا جائے یقیناً اس اس وقت ایسے حالات ہیں کہ نہ وہ مکمل پروینشل گورنمنٹ اس کو ٹیک آور کر سکیے نہ وہ فارٹا کا نظام ہے لیکن آہ ابھی الیکشن آنے والے ہیں صوبے کے انشاءاللہ جون سے پہلے صوبائی الیکشنز ہوں گی اور ان کو میں یہ اقین جائے اگر ہم پاکستانی ہیں اور یہ بھی پاکستانی ہیں جو پاکستان کا قانون ہے وہ قانون صوبے میں آ جائے گا اور مجھے نہیں ہے کہ کسی کو اس پہ کوئی شک ہونے چاہیے یا کوئی خطرہ ہونے چاہیے اگر ہمارے ہم جس طرح زندگی گزارے ہیں انشاءاللہ یہ بھی ایسے گزاریں گے یہ جو اس وقت یہ بات کی ہے کے کالج بنے گا یہ موقع جب وقت آئے گا اس پہ بیٹھیں گے صوبائی میمبرز بیٹھیں گے نیشن اسیملی کے میمبرز بیٹھیں گے اور مل کر وہ فیزیبیلٹی کے مطابق جان ضرورت ہے وہ بنیں گے لیکن میں ان کے ساتھ اتفاق کرتا ہوں کہ اسیملی کی کمیٹی بنائی جائے تاکہ مکمل بریفنگ دی جائے فاتا کے جو ابھی اس وقت کیپی کا حصہ ہے ان کو ڈالا جائے آپوزیشن کے بیٹھے تاکہ سب کو ایک پکچر سامنے نظر آجائے کہ کیا ہو رہا ہے تو میں سپورٹ کروں گا اگر آپ کمیٹی بنا دیں اور اس میں سارے چیزیں سامنے آجائیں کہ شک و شبات ختم ہو جائیں موشن پھر لے کے آئیں تو اس پہ ہم ایک سپیشل کمیٹی تاکہ اس کی